میں بھی فضل الرحمن نہیں آسکتا یہ میں انہا کوئی لوٹا پیدا نہیں ہوگا پشاور میں کبھی پیدا نہیں ہوگا وہ تو اب یہ ہے کامر کے لیے یہ چھوٹا سائی ہے یہ کی مقبولیت میں کتنی اضافہ ہوا ہے اور لوگ اتنے متاثر ہیں کہ اب تو دشمن بھی ہمارے پی ٹی آئی میں آگئے ہیں اور آپ کے علاقے سے تو وہ لوٹے نکلا آ رہے ہیں نورالام صاحب ایک لوٹا ہے اس کے گھر کے سامنے دس ہزار لوٹے پٹھانے سے قوم ہے اور کبھی آپ نے اس کے اوپر کبھی کمرومائز نہیں کرتے انشاءاللہ واجداللہ یوٹیوب چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے بخبر رہ سکتے ہیں عزمالیکم دل کو ٹیک ٹاک شاہدین آز مجاہدہ پی ٹی آئی پشاور سے پشاور سے آپ آئی ہیں اس چھوٹے سے جلسے کے لیے یہ چھوٹے سے آئی ہیں یہ تو ابھی جو ہے یہ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے آپ کا فتہ نہیں ہے امران خان سے امران خان کی مقبولیت میں کتنی اضافہ ہوا ہے اور لوگ اتنے متاثر ہیں کہ اب تو دشمن بھی ہمارے پی ٹی آئی میں آگئے ہیں آپ کے علاقے سے تو وہ لوٹے نکلا آ رہے ہیں نورالام صاحب ایک لوٹا ہے اس کے گھر کے سامنے دس ہزار لوٹے جو ہے پتھانے سے قوم ہے نا کہ ان کا جینہ حرام کر دیں گے ان کو باہر نکل لے نہیں کہ آئینہ کوئی لوٹا پیدا نہیں ہوگا پشاور میں کبھی پیدا نہیں ہوگا وہ تو ابھی ہے کہ آپ فضل رحمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں ادھر سے جیتوں گا فضل رحمان کو کہو نا لوٹوں کو لے کے ہم نے بھی جو لوٹوں کو لے کے غلطیاں کی ہے نا انشاءاللہ اسے کہو آپ بھی کرو آپ نہیں آسکتے ہو دس ہزار سال میں بھی فضل رحمان نہیں آسکتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اسلام کو پرنام کیا ہے وہ اسلام کے نام پر ووٹ لے کے دنیا کو اس کے چہرے کانور ختم ہو گیا ہے اس کو کہو عالم بنو اور عالموں کا صحیح اکاسی کرو تو تمہیں جو ہے پورا صوبہ اگر اس ٹائم پر یہ بیک سٹپ لے لیتا یقین کرو کہ وہ ایک بڑا لیڈر بن جاتا لیکن اس نے پٹانوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اس نے جو دس خط کیے تھے اور جو ڈرون حملے ہو رہے تھے وہ اسی کی وجہ سے پٹان کبھی غیرت کے اوپر اور کبھی آپ نے اس کے اوپر کبھی کمرومائز نہیں کرتے انشاءاللہ امران خان کے پکے سے باری اکسر ایسے دو دہائی سے جیت کے ہم دکھائیں گے باری اکسر 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 اکسر